نمت میاں نمبوشین اچھ میں سرگوا پانی ڈالنا ہے یعنی کہ آدھا کٹوری پانی ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں کیسا ان کر کے چڑھا دیا ہے اور یہ چاسنی کا ریسپی ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے میری چاسنی اچھی طریقے سے گھل رہی ہے آپ جتنا سوجی لو اس کے انصار سے آپ چاسنی بنا سکتے ہو میں نے تو آدھا کٹوری سوجی سے میں نے ورفی بنایا تھا تو اور اس میں لہچی ڈال دوں گی کلر آنے کے لیے اور تھوڑی سے میں یہاں پہ کیسا ڈالوں گی یعنی کہ چاسنی کا کلر اچھا اچھا دیکھنے لگ جائے یا میمیشہ ہو جائے تو اس لیے یہاں پہ گھل جو میں نے کیسا ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہے کہ ہم آج میں ہی پکائیں گے فل آج نہیں کریں گے اور اس کے بعد میں دوستو میں اب یہاں اپنے سوجی کی تیاری کرنے لگ گئی ہوں سوجی کی برفی بنانے کی تو یہاں پہ میں نے کڑھائی چڑھا دیا ہے کڑھائی چڑھانے کے بعد میں دوستو اب میں اس میں گھی ایڈ کروں گی تو یہاں آپ جتنا بنانا چاہتے ہو اس کے انصار سے گھی ایڈ کرنا تو دوستو میں نے یہاں پہ گھی ایڈ کر دیا ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد میں جو میں نے سوجی کا برفی بنانے جا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے آدھی کٹوری میں نے سوجی لیا ہے آپ ایک کٹوری لو تو ایک کٹوری سے ہی بنا سکتے ہیں آپ کے اچھا ہے آپ جتنا بنانا چاہتے ہو اس کے امسار سے آپ گھی اور چاسنیں یوچ کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے دوستو سوجی کو اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس کو کم آج میں ہی پکانا ہے فول آج مت کرنا فول آج کرنے سے کیا ہے کہ سوجی جلدی پک جائے گی اور کم آج میں پکاؤ گے تو دھیرے دھیرے اچھا اچھا کلار آنے لگ جائے گا تو یہاں پہ دوستو میرا دھیرے دھیرے سے کلار چینج ہونے لگ گیا ہے سوجی کا آپ بھی دیکھ سکتے ہو کتنا اچھی طریقے سے اس کا کلار ہلکا ہلکا سا چینج ہونے لگ گیا ہے اگر چینج ہو جائے تو دوستو جو دودھ میں ملائی آتی ہے نا اوپر جو نکلتا ہے تو دودھ کے ملائی اس میں ایڈ کر دینا اور تھوڑی سے دودھ ایڈ کر دینا تو یہاں پہ میں نے دوستو جو ملائی آئی تھی دودھ میں تو وہ پوری دودھ کی ملائی لے لیا تھا اور تھوڑی سی دودھ اب اس کو اچھی طریقے سے اس میں پکا لینا ہے تو یہاں پہ دوستو میں پکا رہی ہوں کم آج میں ہی کرنا ہے پھول آج مت کرنا تو یہاں پہ دیکھئے میری چاسنی بھی بن رہی ہے میں چاسنی کا چیک کر رہی ہوں کس طریقے سے بن رہی ہے ایک تار کی بن رہی ہے اپن کو چاسنی ہمیشہ دو تار کی نہیں بنانی ہے دو سے کم بنانا ہے اور دیکھئے دوستو یہاں پہ جو دودھ میں نے کیا تھا یہ دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے سوجی میں اپن کو ڈیڑھ تار کے آس پاس چاسنی بنانی ہے اتنا دیان رکھنا اپن کو ایک تار کی بھی نہیں بنانی ہے ڈیڑھ تار کی چاسنی بنانی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی اچھی طریقے سے میرا یہ ہو گیا میں واپس چیک کر رہی ہوں چاسنی کو میری چاسنی بن گئی ہے کیا تو یہاں پہ دوستو دیکھ لیجئے چاسنی بن گئی ہے اور کیسے چپک رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنی اچھی طریقے سے یہ چپک رہی ہے یعنی کہ ہماری چاسنی اچھی طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا تار بن رہا ہے نا دوستو تو آپ اس طریقے سے چیک کر لیں نا اس کا تار بہت اچھی طریقے سے بن رہا ہے یعنی کہ یہ اپنی چاسنی ڈیڑھ تار کی بن گئی ہے تو اسی پرکار سے آپ بھی چیک کر سکتے ہو دوستو یہ چپک رہی ہے ایک دوسرے میں اب یہ چاسنی کو دوستو میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو سوجی سیکر رکھا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے میں ایڈ کروں گی آپ جیدہ مت ایڈ کرنا دوستو میرے سے تو تھوڑی جیدہ ہی ایڈ ہو گئی تھی آپ جیدہ مت ایڈ کرنا حساب سے کرنا تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے جم جائے ورپی اور اس کو میں مکس کر دوں گی میرے سے تھوڑی جیدہ چاسنی پوری میں نے ڈال دیا تھا میرے کو اس میں سے یادہ ڈالنا چاہیے تو کوئی بات نہیں اس میں بھی ورپی بہت اچھی طریقے سے بن کر ریڈی ہو گئی تھی اور گیس کو بند کر دینا بند کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کرتے رہنا تو یہاں پر میری چاسنی ہو گئی تو میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے آپ تھالی بھی لے سکتے ہو اور یہاں پر میں نے دوستو پلیٹ لیا ہے پلیٹ کو میں اچھی طریقے سے گھی میں نے ایڈ کر دیا تھا گھی ایڈ کرنے کے بعد میں جو میں نے سوجی کیا وہ بنایا تھا برفی تو اب میں اس کو اس میں ڈال دوں گی پہلے دوستو آپ گھی ڈال دینا پلیٹ میں نہیں تو آپ کی برفی نکالنے میں بہت جیدہ دکت ہوگی میں نے پہنے لگا دیا تھا گھی آپ کو نہیں دکھا پائیں اور اس کو میں اچھی طریقے سے چاروں طرف پھیلا دوں گی تو یہاں پہ دوستو میں نے اچھی طریقے سے چاروں طرف پھیلا دیا ہے اب پھیلانے کے بعد میں دوستو اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دس پندہ منٹ اس کو باہر ہی رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے ڈائیڈیکٹ آف فریز پہ مت رکھ دینا کیونکہ یہ گرم تھا بہت زیادہ اور یہاں پہ دیکھئے دوستو میں نے اوپر سے تھوڑی بہت ڈیکوریٹ کر دیا ہے ڈائی فوڈ کا آپ بھی کر سکتے ہوئے اس میں دیکھنے میں تھوڑی زیادہ یونک لگے گی اچھی لگے گی اور یہاں پہ میری بھرپی ڈھنڈی بھی ہو رہی ہے تو میں اس کو ڈھنڈی ہونے کے بعد میں فریز میں رکھ دیا فریز میں رکھ دیا تھا پھر دس پندہ منٹ کے لیے فریز میں رکھ دیا تھا اور یہاں پہ دیکھئے دوستو کتے اچھے طریقے سے اس کے پیسز کٹ رہے ہیں اور یہ اچھا بندن پہ آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہو باہر کی مٹھائی کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو تو میں نے جیسے اپنے گھر پہ بنایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بنی تھی اور اس کے پیسز بھی بہت اچھے طریقے سے نکل رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے دوستو کہ کتنے اچھی طریقے سے پیسز نکل رہے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہو بنا پیسہ کے یہ دوستو اور یہاں پہ دیکھ لیجئے میری لگ گئی ہے پلیٹ برفی کی تو آپ آ جائیے گیج انچوائے کریے اور یہ میرا بلوگ ویڈیو آپ کو کیسا لگے اس پہ کمنٹ بھی کریے آپ بھی بنانا چاہتے ہو کیا ایسی امی امی ریس پی بینا پیسے کی بینا ماوہ کی اور گھر میں سیمپل سا ہے دوستو آپ بنا لوگے اس میں زیادہ وہ نہیں ہیں اور بائی بائی گیج ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں ٹیک کیا ارمیشیو اپنا خیار دیکھیں